مکدس بینیٹکٹ اسکف کا یومیں یادگار مبارک ہو جو چھے سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے اور چھے سو نوے میں خداوند میں سو گئے آج کا دھیانو گیاں تھائیلنٹ سے ریورن فادر انایت برنڈ نے تحریر کیا ہے اور جسے امریکہ سے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری چھے سو اٹھائیس میں مکدس بینیٹکٹ کو سینٹس پیٹر اینڈ پول کا ایبٹ مقرر کیا گیا چھے سو اکتر میں یہ رائیبانہ زندگی کے مطلق ہدایت حاصل کرنے کے لیے چوتھی بار روم گئے چھے سو چھوہتر میں مکدس بینیٹکٹ نے ایک رہب خانے کی بنیاد رکھی جہاں پر انہوں نے مکدس بینیٹکٹ کے قانون کو نافذ کیا چھے سو اٹھائیس میں مکدس بینیٹکٹ ایک بار پھر روم گئے جہاں پر واپسی پر یہ اپنے ساتھ گلیسیائی موسیقی کے ماہر کو لے کر آئے آج کی پہلی تلاوت عبرانیو اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتھویں سے چودویں آئے تک اور جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو آج کی انجیل مکدس مکدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب اور اس کی چالیسویں سے پینتالیسویں آئے تک اور ایک کوڑی اس کے قدبوں میں آ کر گرا اور اس سے کہا کہ اے خداون اگر تو چاہے تو میں شفایہ بھو سکتا ہوں کہتے ہیں کہ جب مکدس بینیڈکٹ بار بار روم چاہے کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ مینسکرپٹ ریلکس اور تصاویر لائے کرتے تھے اور یہ تصاویر انہوں نے مونسٹریز کو ٹونیٹ کر دی تھی اور کہتے ہیں کہ ساتھویں اور آٹھویں صدی میں یہ راہب خانے تعلیم و تربیت کا مرکز بن چکے تھے مبارک پیڈ مکدس بینیڈکٹ کے نہایت خونہار شاگر تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں مکدس بینیڈکٹ کی زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کیا ہم مکدسین کی نیک زندگیوں کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین موسیقی